ازمتِ قرآن نعرہِ تکبیر تلاوت فرمائیں گے فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد اکبر مالکی ساتھ اعوذ باللہین الشیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا رُكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُ بُبُدُوا موسیقی ربكم وافعلوا الخير لعن لكم تفلحون وداهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي آذان يكون الرسول شيئا يكون الرسول شيئا عليكم وتكون شهاده رسول شيئا علينا فاقيمó الصلاة فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 بسم اللہ الرحیم 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 فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَيِّدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُ شُهَتًا عَلَى النَّاسِ فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْبُحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَدَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا أَقْخَنَاكَ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُمُونَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضًا وَالْبُحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَدَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَاللَّا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُمُونَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا يَجِدْكَ يَتِيمًا الْفَاوَ وَاللَّا الْفَاوَ وَوَجَدَكَ وَاللَّا الْفَاوَ وَاللَّا الْفَاوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَخْنَى فَأَمَّ الْيَجِلْمَ فَلَا تَقْهَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبُّكَ فَخَدِّثِ صدق اللہ العظيمين ایک اور اعلان سمات فرمائیں تئیس مئی بروز ہفتہ بعد نماز شاہ حریم مسجد نواغ اور سکھر میں عظیم الشان تقریب خطب بخاری شریف ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے معروف مذہبی سکالر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب اور ان کے علاوہ دیگر معروف علماء کرام خطبہ اعظام اور ان کے ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ حضرت کاری عبدالقدوز خان صاحب شرکت فرمائیں گے آپ دوستوں کو اس پروگرام میں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور چھے مہی والے پروگرام کو بھی یاد رکھے گا خدا بخش میر بہرگاؤں نزد محصروں میں عظیم الشان پروگرام سے سندھ کے معروف علماء کرام خطبہ اعظام خطابات فرمائیں گے اور پاکستان کے معروف کاری فضیلت الشیخ حضرت کاری انوارالحسن شاہ صاحب اور فضیلت الشیخ حضرت کاری عبدالقدوز خان صاحب خصوصی شرکت فرمائیں گے آپ کا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں امام الانبیاء محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اللہ کی محبوب ترین شخصیت ہیں یقیناً اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جو کلام عطا فرمایا ہے وہ کلام بھی اللہ کو بہت ہی عزیز ہے اسی لئے قرآن والے بھی عظیم ہیں قرآن سننے والے بھی عظیم ہیں قرآن سنانے والے بھی عظیم ہیں قرآن پڑھنے والے بھی عظیم ہیں قرآن پڑھانے والے بھی عظیم ہیں قرآن سیکھنے والے بھی عظیم ہیں قرآن سکھانے والے بھی عظیم ہیں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ آئیے قرآن سے رشتہ مضبوط کریں جب قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اسی لئے ہم قرآن والوں کی عزت کرتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں کہ یہ ایسی دولت ہے جس پر کبھی زوان نہیں آتا اب آپ کے سامنے اس پروگرام کے آخری مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سیاسی قائد کے استقبال کے لیے ہم کھڑا ہونا سعادت سمجھتے ہیں تو اس قرآن کی عظیم قاری کے استقبال کے لیے بھی کھڑا ہونے کو ہم سعادت سمجھیں اٹھ کر استقبال کیجئے عالم اسلام کی عظیم شخصیت شمس القرآن محبوب القرآن حضرت قاری رعفت حسین علی یوسف صاحب آم مصر درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تلاوت سے ہمیں محضوظ فرمائیں تشریف رکھیں نعرہ تکبیر جیسے آپ کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں جیسے نعروں کے اجواب دے کر استقبال کر رہے ہیں نعرہ تکبیر عظمت مصطفی عظمت صحابہ عظمت اہل بیت عظمت قرآن شیخ محمد رفت حسین علی یوسف صاحب تشریف رکھیں جی اس پرورام کے نقاط میں جن ساتھیوں نے تعاون کیا ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص کر کے ایس ایس پی سکھر تنویر حسین تنیو صاحب کا اور ڈی ایس پی پنو آقل ایس 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 پی پنو آقل کا جنہوں نے خصوصی تعاون فرمایا اور یہ عالمی محفل حسنی قرآن کا انقاط ممکن ہوا اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کی سرپرستی کرنے والے ولی کامل حضرت مولانا سائن پیر حدیت اللہ حلی جی صاحب کا بھی تہے دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے الالت کے باوجود اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور ہماری سرپرستی فرمائی اب آپ کے سامنے تلاوتِ کلامِ پاک فرمائیں گے عالمِ اسلام کے عظیم قوری فضیلت الشیخ قاری رافت حسین علی یوسف صاحب آپ مصر